اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہم سب امید رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خرید سے ہوں گے میرا خالق و مالک سب کو اپنی زمان میں رکھے بیماریوں سے وہ باؤں سے اللہ تعالیٰ سب تو جناب آج آپ کے لئے میں لے کیا ہوں لوگ ڈون کا بہت بڑا ڈروگ بیک اب میں گھر سے نکل چکی ہوں گاڑی میں پٹرول بھی کم ہے پٹرول بھی ہم نے فل کروانا ہے اور شام بھی ہونے والی ہے اس کے بعد میں نے جانا ہے شوپیں کرنے تو لوگ ڈون کی وجہ سے جو بزار دکانے ہیں جلدی بند ہو جاتی ہے اس لئے مجھے جلدی ہے تو دیکھتے ہیں کہاں چلتے ہیں کہاں سے شوپیں کرتے ہیں آپ کو آج وزٹ کرواتی ہوں میں لاہور کی سڑکے تو بہت ہی خوبصورت ہے اور نہر کا رستہ تو بہت ہی اللہ درجے کا خوبصورت ہے یہ نہر کا رستہ ایسا ہے دونوں طرف سڑکے درہتے ہیں اور درمیان میں نہر رہتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے اس پہ سفر کرتے وقت لے جی پیٹرول پمپ آگئے تھے اب ہم پیٹرول ڈلوالیں گاڑی میں جی جناب تو پیٹرول تھے ہم نے فیل کروالی ہے گاڑی میں اب تو چلے چلتے ہیں اپنی مزل کی طرف میں جب بھی گھر سے نکلتی ہوں گا تو میں بچوں کو یہ ضرور تقید کرتی ہوں ضرور آپ سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھ لیں اور دعائیں پڑھتے جائیں تو میں بھی پڑھتی ہوں آپ اس بات کو آپ بھی ضرور فولو کیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروایا کریں تو لے جی ہم آگئے ہیں کریم پلو کے اشارے پہ رش دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ لوگ ڈون کے کیا کیا رو بیک ہے تو دیکھیں جناب کریم مارکٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں تو کریم مارکٹ میں میں نے کوئی شوپنگ کرنی سے نشات سے رش دیکھ لیں آپ یہاں کا گرمیوں میں لوگ ڈون کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سارا دن بہت گرمی ہوتی ہے شام ٹائم لوگ نکلتے ہیں شوپنگ کرنے تو ایک دم رش ہو جاتا ہے بزاروں کے اندر یہ دیکھیں اوفیس کی چھوٹی کا بھی یہی ٹائم ہے اور لوگوں کی شوپنگ کا بھی یہی ٹائم ہے کیونکہ اس وقت تھوڑا گرمی کا جو تبش ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس وقت لوگ شوپنگ کرنے نکلتے ہیں ابھی میں گاڑی میں ہی ہوں تو یہ رش دیکھ لیں آپ بزار کا یہاں کا رش دیکھ کے تو میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں یہاں کوئی بھی ایس او پیسو فولو نہیں کر رہا یہاں کا رش دیکھ کے تو میرا بیٹا تانگا آگیا کہتا ہے اوپر سے گرمی ہے تو آپ پلان چینج کرو تو چلو آپ پوریم چلتے ہیں تو اب واپسی کا پلان ہے کیسے گاڑی نکالنی ہے اس رش سے چلے دیتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ بلکل ٹریفک جام ہو گئی ہے گاڑی ہماری سٹک ہو گئی ہے میرے حیال میں اگر پاکستانیوں کو اتنا پتہ ہو گاڑی اپنی لائن میں رہ کے چلانے ہیں تو ٹریفک میں ذرا بھی مشکل نہ آئے موسیقی موسیقی یہ کریم بلوک ہے انشاءات تو آگیا لیکن میرے بیٹے نے کہا ہے یہاں سے نکل کے میں آپ کو لے چلتا ہوں امپوریم تو وہاں سے آپ ساری شوپنگ آپ اب ٹائم ہمارے پاس کم بچا ہے تو دیکھیں کیا شوپنگ کرتے ہیں کیا ہماری شوپنگ ہوتی ہے ساری جا رہ جاتی ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں چاند کتنا ہی پیارا لاغ رہا ہے شام کا وقت کے بعد کہ آج یہ ٹائم ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ماشاء اللہ سے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دیکھیں لہو جوہٹون امپوریوم مول آگیا ہے یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے راش کافی نظر آ رہا ہے ٹائم ہمارے پاس آدھا گھنٹہ بچا ہے باقی تو یہ دیکھیں راش بھی کافی ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ ہمارا ٹائم گاڑی لگانے میں گاڑی پار کرنے میں ہی گزر جائے گا اب میں ان کی ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں یہ انہوں کا ٹیکس جو ہے پارکنگ کا پہلے ان کے ٹھرٹی روپیز تھے پھر انہوں نے ففٹیز کر دیے اب اس کے بعد میرے حال میں انہوں نے ایٹی کیے تھے اب بنا دیا ہیڈنر کا پیل تو آنے والا وقت پتہ نہیں کہا ان کو لے جائے گا چلے اللہ کی سبور دے بڑے مولز کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ایسو پیسوں فولو کیا جاتا ہے اور ایک چھت کے نیچے ہر چیز ہر برینڈ آپ کو مل جاتی ہے اب ہم آگئے ہیں پوریم کے اندور تو یہاں ہم مینگو ڈے سلیبریٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی ہی اچھی انہوں نے مینگو ڈے کے حوالے سے ڈکور کی ہوئی ہے موسیقی چھوٹے بچے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے بہت ہی انجوائے کرتے ہیں موسیقی یہاں سے بچوں نے تھوڑی سی جویلری دیکھی اور خریدی موسیقی یہاں پہ ہم ان سے جانے لگے تو انہوں نے آدھا شٹر نیچے کیا ہوا تھا لیکن تھوڑی شوپنگ ہم نے کرنی تھی جوتے دیکھنے تھے بچوں نے بیٹی نے جوتا سلیکٹ کرنا تھا میں نے کہا دیکھ رہے تھے جوتا آٹھ بچنے میں پانچ منٹ رہ گئے تھے تو انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی میں نے کہا جلدی سے بچوں کا جوتا سلیکٹ کر لو جو جو لینا ہے یہ بیٹی نے جوتا سلیکٹ کیا دیکھیں کونسا کلر پسند کرتی ہے میں نے اس کو ماسٹر کلر کا کہا ہے کہ ماسٹر کلر زیادہ اچھا ہے یہ فٹا فٹ سے ہم نے پانچ منٹ میں جوتا سلیکٹ کیا اور بیل بنمایا تو اب ہم نے انشاد بھی جانا ہے انشاد دیکھیں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں سب شو بند ہو چکی ہے یہ بچوں کی تھوڑی سی کھلی تھی انہوں نے بھی آدھا شٹر نیچے کیا ہوا تھا اب سب شو بند ہو رہی ہے دیکھیں ہمیں کھلی ملتی ہے جانا ہی انشاد اور میرے بیٹے نے یہاں سے ایک وچ اپنے لیے سلیکٹ کی ابھی میں نے انشاد پہ بھی جانا تھا اور کار فورس میں نے کچھ شوپنگ کرنی تھی لیکن سارا کچھ بند ہو گیا گلتی ہماری ہے ہم گھر سے لیٹ نکلے تھے اب جب بھی شوپنگ کرنے نکلے تو تھوڑا جلدی نکلا کریں ٹائم سے کیونکہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے شوپنگ کے لیے گرمی تھی اس لیے میں لیٹ ہو گئی یہ دیکھیں بنینزا والے بھی بند کر رہے ہیں شٹر یہاں کا اوپر صرف فوڈ کورٹ کھلا ہوئے تو ہم نے فوڈ کورٹ سے کچھ نہیں لے کے کھانا کیونکہ میرے گھر میں بریانی اور بارپی کیوکتی آ رہا ہے تو میں نے جا کے وہاں سے بچوں کو کھلانا ہے ایم پوریم سے ہم باہر آگئے ہیں لیکن شوپنگ ہماری نہیں ہو سکی ٹائم کی وجہ سے آٹھ بجے شوپ بند ہو جاتی ہے لوگ ڈون کا ایک یہ بھی نقصان ہے لوگ رات کو شوپنگ کرنے نکلتے ہیں گرمیوں میں جن کے پاس ٹائم شام کا ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے شوپنگ کرنا مجھے امید ہے کہ آج کا میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اور مجھے نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اوکی اللہ حافظ ہم رب کے آگے کسوں سے جائیں آنکھوں میں ایسی شرم دے گی دنیا کی چاہت باگے